موسیقی بارالہ یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سنواتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچرے بھائی ہیں اب حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور انہی کے نسل سے بنو عباس چھ سو برس تک جن کی حکومت قائم نہیں آدم عرب ان چھ سو سالوں میں سے کوئی تین سو برس تو تھے پوری شان و شوکت کے اور کوئی تین سو برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے ایک عمارت جو ہے گرتی ہے تو گرنے میں وقت لیتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ویسے تو وہ بن جاتے ہیں پندرہ سو چھبیس سے لے کے اٹھارہ سو ستتاون تک تو تین سوہ تین سو برس لیکن اس میں پونے دو سو برس ہیں جو اصل ان کی شوکت شان قوت طاقت پورے ہندوستان پر غلبہ وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنہ زیب پر وہ دور ختم ہو جاتا ہے اورنہ زیب کے بعد سے لے کر ڈیٹھ سو برس جو ہے اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا شکست و ریخت علا مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا کہنے کو حکومت جو ہے بغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی ڈلیلی میں حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر پہلا ہوائی اڈا بنا ہے ڈلیلی کا پالم میں ارپورٹ اس کا نام ہوتا تھا وہ ڈلیلی سے چند میر بارہ تیرہ چودہ میل تو شاہ عالم جو ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہند لیکن ان کی حکومت جو ہیں وہ لال قلعے سے پالم تک ہے بس باقی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں راجے ہیں ان کی قوت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر تفقو عطا کر تفقو کیا ہے دین کی گہرائی میں اترنا آکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں اس کی حکمت کیا ہے مختلف آکام کے درمیان حکیمانہ ربط کیا ہے تعلق کیا ہے ان میں سے اہم تر شئے کیا ہے کم تر اہم کیا ہے یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تفقو ہیں ورنہ ہوتا کیا ہے وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا یہودی علماء کے بارے میں کہ تم بچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو ہمارے ہاں کیا ہوگا پہنچہ جو ہے وہ ٹکھنے سے اوپر ہوگا چاہ سونی کاروبار میں ملوث ہیں سارا اپنا موجود وہ حرام خوری کی انتہا ہو رہی ہے لیکن پہنچہ ہونچا رہے گا یہ تو یہ مچھر چھان رہے ہیں اور سموچے اونٹ نگل رہے ہیں یہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی بھی مذہبی طبقے کے در زبان آتا ہے تفقہ نہیں رہتا اسی پر پھپتی چستی ہے اصل میں مولانا روم نے ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخن پیش سگا انداختیں اگرچہ اس کا دوسرا مصرہ مجھے پسند نہیں ہے کاش کہ مولانا یہ نہ کہتے ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے دوران یہ دو طبقے جو تھے صاحب علم یا جو بھی لوگ تھے جن کی حیثیت ہوتی تھی دینی اکبار سے ایک فقہا مفتی حضرات مفتی قاضی یہ فقہا میں سے ہوتے تھے ایک صوفیہ جو تذکیہ نفس اللہ کی محبت دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اب یہ دونوں کے درمیان چشمک رہتی تھی یہ ان پر فقریں چوس کرتے تھے یہ ان پر فقریں چوس کرتے تھے یہ کیا ہیں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ تو صرف جو ہے وہ استنجے کے ڈھیلے گنتے رہتے ہیں کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ اپنے خیال میں اللہ کی محبت میں انہیں علیف کا نام بیتو آتی نہیں فقہ کے فلا مسئلہ تو معلوم نہیں تو بہرحال تفقہ جو ہے وہ ہے دین کا گہرہ فہم اور تعویل کی سے کہتے ہیں تعویل کے مقابلے بھی لفظ ناتا ہے تفسیر تفسیر کیا ہے تفسیر ہوتا ہے انڈیویجیول الفاظ کے حوالے سے غور و فکر قرآن کا یہ لفظ کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے پھر یہ کس باب میں آیا ہے اس کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تعلیل ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے یہ جو نہوی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کس جگہ پر ہے یہ مبتدہ ہے خبر ہے کیا ہے یہ ساری بحث جو ہے یہ تفسیر میں ہوگی ایک ہوتی ہے تعویل کسی شئے کے اصل مدعا اور مقصود تک پہنچنا تو تفسیر ایک ذریعہ ہے تفسیر مقصود نہیں ہے مقصود تو یہ ہے کہ اس کلام کا جو اصل مدعا ہے جو اصل موضوع ہے جو اس کا حاصل ہے جو اس کا گودہ ہے وہ حاصل کیا جائے یہ ہے وہ بات جو کہیے مانا روم نے کہ ماذق قرآن مغزہ برداشتیں اس لقا پیش یہ سرنا انداختیں بس یہ دوسرا بس طرح مجھے پسند نہیں ہے لیکن کیا کرو سنانا پڑتا ہے موسیقی